سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حمد ومصالین مبعد ناظرین اکرام آج میں ایک اہم موضوع لے کر کے ایک بار پھر حاضر ہوں جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور جیسے ہی رجب کا مہینہ شروع ہوتا ہے لوگ سوشل میڈیا کے اوپر فیس بک کے اوپر وارس اپ کے اوپر ایک دعا کی بہت زیادہ تشہیر کرتے ہیں بہت زیادہ شیئر کرتے ہیں کہتے ہیں کہ رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے آپ لوگ یہ دعا ایک بار ضرور پڑھ لے رجب کے مہینے کے تعلق سے جو دعا پیش کی جاتی ہے تبرانی کے حوالے سے کہ جب رجب کا مہینہ آ جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب وشعبانا وبلغنا رمضانا اس دعا کا معنی ومفہوم یہ ہے کہ اے لا تو رجب میں ہمارے لئے برکت دے اور شعبان کے اندر بھی اور رمضان تک تو ہمیں پہنچا دے تو آئیے ہم آپ کو یہ بتلاتے ہیں کہ کیا یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے جی نہیں میرے دوستو یاد رکھ لیں یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اس کی جو سندیں ہیں بہت زیادہ سخت ضعیف ہے اس حدیث کی سند میں دو راوی ہے اور دونوں بھی ضعیف ہے ایک راوی جس کا نام زائدہ بن ابی رقاد ہے یہ تو ایسا راوی ہے جو منکر حدیثیں بیان کرتا ہے اور تمام محدثین نے اسے سخت سے سخت ضعیف راوی قرار دیا ہے جیسے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اسے منکر الحدیث کا اسی طرح سے امام ابن ابی حاتم رحمت اللہ علیہ نے اسے منکر الحدیث کا اسی طرح سے امام نسعی رحمت اللہ علیہ نے اس راوی کو منکر الحدیث کا ہے تو تمام محدثین نے اس راوی کو سخت ضعیف راوی قرار دیا اسی طرح سے جو دوسرا راوی ہے جس کا نام زیاد نومیری ہے یہ شخص بھی سخت ضعیف راوی ہے تو سامین کرام پتہ یہ چلا کہ جو دعا رجب کے مہینے میں بہت زیادہ پھیلائی جاتی ہے اور وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کے یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اور اتنا ہی نہیں رجب کے مہینے کی جتنی بھی فضیلتیں بیان کی جاتی وہ سب غلط ہے واہیات ہے یاد رکھ لیجئے شیخ امام ابن عطایمین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ رجب کے مہینے کی کوئی خاص فضیلت احادیث کے اندر ثابت نہیں ہے بس اتنی سی بات ہے کہ رجب کا مہینہ یہ حرمت والوں مہینوں میں سے ہے اور اسی طرح سے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رجب کی فضیلت کے بارے میں جتنی بھی احادیثیں وہ سب کے سب ضعیف ہیں بلکہ موضوع اور منگھڑت روایتی ہیں تو پتا یہ چلا میرے دوستو کہ رجب کے مہینے کی کوئی خاص فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے نہ اس میں خاص راتوں کی عبادت کے بارے میں کچھ ثابت ہے نہ ہی رجب کے مہینے میں کسی دن خاص روزہ رکھنا اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ثابت ہے اور نہ ہی رجب کے مہینے میں عمرہ کرنے کی کچھ فضیلت ہے یعنی جس طرح سے حرمت والے اور دیگر تین مہینے ہیں اسی طرح سے رجب کا بھی ایک حرمت والا مہینہ ہے لیکن لوگ پتا نہیں رجب کے مہینے کے نام پر کیا کیا بدعات اور خرافات پھیلاتی لہذا ہوشیار ہیں رجب کے اندر کوئی دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اور نہ ہی کوئی خاص عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دے دیا ہے من عمل عملا لئیس علیہ امرنا فوردن کہ جو انسان ایسا کام کرے گا جو انسان ایسی حرکت کرے گا جس کے اوپر میرا حکم نہیں ہے جس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں ہے تو وہ کام مرتود ہے